بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرالوج المعصم خان ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں کینسر تک پڑھ لیا تھا اس میں ہم پڑھیں گے لیو ورگو لیبرا انسکورپیو ان کے لیے ویک کیسا رہے گا لیو کا لارڈ سن اپنے گھر میں ویڈ وینس اور کوئی خدا نہ خاصتہ نیگیٹیو آسپیکٹ کسی بھی انڈ پر سے نہیں ہے آئی ڈانٹ سنک کہ اس سے بڑھ کر اور ساتھ میں آ کر وینس آپ کو ٹینتھ ہوس سے آ کر جوائن کریں ٹارس کا لارڈ ہے ٹارس سے ڈیو ٹینتھ ہے آگے گر آپ گھوم آ کر گنیں گے تو یہ ٹینتھ میں اور وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا دوسری طرح سے تیسے کا لارڈ آ کر بیٹھ گیا تو یہ کمبینیشن بنے گا پہلے گھر کا تیسے گھر کا دسویں گھر کا پہلا گھر ہوتا ہے جب آپ خود کانفیڈنس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور جو آپ ڈیسیجن دیتے ہیں ان کا گھر ہے اس ویک آپ کو ایک ڈیفرن قسم کی ایتھارٹی پاور پرسٹیج آنر اور ایک ڈیفرن قسم کا کرزمہ اپنے اندر فیل ہوگا کہ مجھے کچھ خاص میں ہو رہا ہوں کیونکہ دسویں کا لارڈ اٹھ کر میرے پاس آ گیا عوضہ و رتبہ و مرتبہ و سٹیٹس آنر اٹھ کر آپ کے پاس آ گیا فادر آپ کے پاس آ گیا دنیا جو سٹیٹس آپ کو دیتی ہے وہ آپ کے پاس آ گیا تیسرے کا لارڈ اٹھا وہ آپ کے پاس آ گیا تیسرا گھر ہمیشہ ہوتا ہے دنیاوی معاملات کا ایک ہو ہوتا ہے جب آپ کورسپورننس کر کے کسی سے کوئی بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بات کرنے آ گیا تو آئی ٹھنک یہ جو آپ کے لیے ویک ہوگا یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ویک اس وجہ سے ہوگا کہ اس وقت آپ خود بھی کانفیڈنٹ ہوں گے نمبر دو آپ کو بہت ساری لوگ اپروچز کریں گے کاروبار کے لیے کوئی ایکسٹر سپورٹ دینے کے لیے پروموشنز دینے کے لیے اور تیسری بات ایک ہوتا ہے جب آپ خود کورسپورننس کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے جب لوگوں کی آپ کو آفرز آتی ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں تو یہ جو ٹویک ہوگا اس ساری ویک میں آپ کو یہ بہت بڑے ایڈوانٹیجز رہیں گے کہ آپ کو ہر طرف سے آفرز آئیں گی اپنے آپ کو ایمپروف کرنے کے لیے آپ کو ہر حال میں یہ چانس جو ہے ابھیل کرنے ہیں اور یہ آپ کو ٹائم جو ہے اگست کی ٹویکی فس تک ہے تو اس میں کافی ساری ایڈوانٹیج ہوگا پاکستانیز لیو اور یہ میں ڈیو کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس وقت دیکھئے گا تو جو لیو کے لیے اس وقت سرکمسٹانس سے گریجلی چیزیں پاکستان کے ساتھ جڑتی ہوئی چلی جائیں گی گورمنٹ جو ہے وہ دیکھے گی تو بہت شدید کرٹیکل ٹائم لیکن کہیں نہ کہیں سے میڈیا کورسپانڈنس لیگل ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز انہیں کہیں نہ کہیں آ کر جوڑ دیں گے ساتھ تو اس لیے جو لیوز ہیں وہ بار بار اپنے آپ پر دھیان دیں کہ یہ ٹائم ہے اپنے آپ کو اپنی گرینجر کو اپنی عزت کو اپنی رسپیکٹ کو اونر کو ریوائب کرنے کا تو یہ ساتھ چیزیں کیونکہ آپ کی فیور میں آ رہی ہیں تو آپ انچائے کریں گھر والے کوئی نئی چیز آپ کو لے کر دے سکتے ہیں کوئی ایسٹ خرید کر دے سکتے ہیں کوئی گاڑی آپ کو خرید کر دے سکتے ہیں کوئی ٹائم لنگ کے لیے ٹکٹ دے سکتے ہیں کوئی کورسپانڈنس ہو سکتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا وہ تمام لوگ جو ٹونٹی فرسٹ آف آگست سے لے کر سپٹیمبر ٹونٹی فرسٹ تک پیدا ہوئے ہیں ورگو ہیں یہاں پر میں یہ بات کرتا ہوں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں اگر سانسائن میرا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہے اور مون سائن بھی تو آپ سانسائن سے پڑھ لیں مون سائن سے پڑھ لیں ایک ہزل نکلے گا آپ کے لیے بہتر ہے سوری ورگو ورگو کا لارڈ مرکری اپنے ہی گھر میں اور کوئی نیگیٹیو آسپیکٹ ایسا نہیں ہے سیٹن کے پوزیشن سے فرق نہیں پڑتا اور یہ بات یاد رہے کہ جو ورگوز ہیں ان کا ٹینتھ ہاؤس جمینائی بنتا ہے ٹینتھ ہاؤس کا لارڈ بھی آپ کے پاس جب اٹھ کر آئے یا آپ کا سینڈنڈ لارڈ آپ کے اپنے ہی گھر میں ہو اور سن اس کو ایکٹیویٹ آ کر کر رہا ہو تو یہ کانفیڈنس کی ایک بڑی علامت ہے اگزیکٹلی سیڈلیوز اور ورگوز آلموست یہ ویک سیم گزاریں گے رسپیکٹ ہوگی عزت ہوگی گھر والے فیور کریں گے ہر معاملے میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزگنیشن ڈیویشن ریکوگنیشن یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی عدہ اور عطبہ مرتبہ آپ کو آئے گا آپ اپنے اندرے کانفیڈنس دیکھیں گے اور آپ کو یہ بات بھی آ رہا ہے کہ دسویں کے لوگ جو ہے وہ ٹینتھ وہ آپ کو آ کر سپورٹ کریں گے ٹینتھ ہوتا ہے فادر کا فیملی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی فیملی آپ کو باب کی خواہشات پوری کرنے میں بہت پلا پارٹ پلے کر سکتی ہے فیملی آپ کو کچھ ایسا دیکھ سکتی ہے جس کی ویسے آپ کو ایک دم سے سٹیٹس آئے وہ لوگ جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا کہ ان کے پیرنٹس خاصصاً بالت ان کو اپنے ساتھ ملا کر اس ویک میں کہیں نہ کہیں کام دینے کی کوئی نئی سیچویشنز کر سکتے ہیں جس کی ویسے انہیں نیا کام ملے اور پریکٹرک ان کو ایڈوانٹیج ہو تو اس لیے ورگوز کے لیے بھی بڑی دیر کے بعد ایک اچھی خبریں آنے کا ٹائم ہوا ہے تو منٹر کنٹنٹمنٹ پیس یہ ان کو فائدہ ہوگا ہر حال میں زندگی اچھی چلنی لگ پڑے گی اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری تب آتی ہے جب آدمی خود اپنی زندگی میں ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں جا کر خوش ہونا شروع ہے جو اسے لگے کہ جو اس کی ایفٹس ہیں خوشی ہے وہ پوری ہونے شروع ہوگئے تو اس سے بڑھ کر تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے اندر گھر والے یہ پین فادر یا کوئی اور آپ کے اندر ایک ایسی کنٹنٹمنٹ پیدا کر دے جس کی ویسے آپ خوش ہو جائیں اور آپ لگے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی کمال قسم کی عالی سیچویشنز ہیں جن کو آپ اس ویک میں اپنے اوپر اپلائی ہوتا ہوا دیکھیں گے اور یہ جو سب سچی بات ہے کہ آج کا دن کال کا دن ستائیس اٹھائی سونتیس تیس یہ دن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہیں اس میں آپ کے وہ تمام خواہشات جو آپ سوچتے تھے یا آپ سمجھتے تھے وہ پوری ہونے کے بہت بڑے آسپیکٹس آپ کے ساتھ ہوں گے لبرا وہ تمام لوگ جو بائے سن سائن ٹونٹی فرسٹ سیپٹیمبر سے لے کر اکٹوبر ٹونٹی فرسٹ سیکنڈ تک پیدا ہوئے ہیں یہ سب لبرا ہیں عمران خان لبرا ہیں لبرا کے لیے پلانٹی کنڈیشن یہ ہے کہ لبرا کا لارڈ بھی ہے تھرڈ ہاؤس میں سن کے ساتھ گیارویں گھر میں اور جب گیارویں گھر بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ امید جاگ جاتی ہے کہ جو آپ کی باتیں ہیں وہ سنی جا رہے ہیں لوگ آپ کو کچھ ایسا آ کر بتاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں میری فیور میں چلی جائیں گے گورنمنٹ سے مجھے کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ مل جائیں گے اور یہ بات یاد رہے ہیں کہ تیسرا اور گیارویں کامبینیشن ہی بڑا کمال بنا ہوئا تیسرا ہوتا ہے نگوسیشن کرنے کا اپنے آپ کو کسی ایک چیز پر ڈیٹرمنٹ کر کے ان کے ساتھ باتیں کرنے کا آگے بڑھنے کا زندگیوں کو آگے چلانے کا گیارویں گھرتا ہے آپ کی وہ تمام امیدیں جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائیں اور وہاں پر سن اور وینس ہیں وہ تمام چیزیں جہاں پر آپ اپنے ایڈر سے بڑے بھائن بھائیوں سے اپنے ویگم کے دوستوں سے یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتے ہیں کہ یہ میری ڈیزائر اس خاص ویک میں پوری ہونی چاہیے ان کے کافی سارے اچھے ایسپیکٹس بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے لئے جو سب سے بیس سٹیٹس ہیں وہاں تھرٹیتھ این تھرٹیون تیس اور اکتیس جولائی آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے ان میں دو ڈیٹس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایڈوانٹیج آپ کو ملتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور اس لئے مجموعی طور پر لیبرنز کیونکہ ان کا اور لارڈ گیاروے میں آ کر بیٹھا گیا بہتر ہو گیا تو یہ ساری چیزیں گریدلی آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گے ان کو تھوڑا سا سائیکلوجیکل منٹر اور لیگل ریلیف ہونے کی طرف ہم بڑھیں گے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو لیبرنز ہیں ان کی بھی پلینٹی کنڈیشن کافی زیادہ بیٹھی اچھی ہے اور لیبرہ میں ہی کیتو بیٹھا ہوا ہے اور کیتو کا لیبرہ میں بیٹھنا بھی ایک سٹرونگ پوزیشن کی طرف بڑھاتا ہے اگریسیو نیس تو بندے میں ملاتا ہے لیکن گریجلی کئی نہ کئی چیزیں سٹرونگ ہونے کی طرف بڑھ پڑتی ہیں اور آپ آدمی اپنے آپ کو اگریسیو لی ایکٹیو کر کے یعنی کہ اس کے لیے لگتا ہے کہ میری اندر انرجی ڈیفرنٹ آگئی ہے یہ پاور ڈیفرنٹ آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں میں بہت اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اس کی طرف بندہ بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں لیبرنز کو یہ ویک جو میں نے ڈیٹ ساب کو بتائی ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہوتی چلی جائیں گے اور انہیں لگے گا بار 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 لگے گا کہ وہ اب تھوڑا زیادہ ریڈیکس ہوئے ہیں اور وہ جو ایفرٹس کر رہے تھے اپنے اچھیومنٹس کے لیے اپنے گولز کے لیے اپنے سٹیٹس کو پانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں قدرے پوری ہو رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ٹونٹی سیکنڈ آف اکٹوبر سے لے ٹونٹی سیکنڈ آف نومبر تک پیدا ہوئے ہیں سب سکورپیا سکورپیا اور میڈیٹر کہیں تھوڑا سا ٹھیک بیٹھا ہوا ہے گیاروے میں تو ان کو جوب سے ریلیٹڈ اور اپنے ہیلت سے ریلیٹڈ بہت زیادہ خیال لکھنا ہوگا بہت زیادہ خیال لکھنا ہوگا میں نے بار بار دکھا کہ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے آپ سے جوب سے ریلیٹڈ معاملات نئے پرالنز آ رہی ہیں آپ پر کے ٹائپ آف لیگل انکوائری کا آغاز ہونے جا رہا ہے کچھ ایسے معاملات ڈسکس کیے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لیگل تھریٹس ہوں تو آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ نے بجائی اس کے کہ آپ کوئی بہت زیادہ پینک میں ہیں آپ نے خاموش ہو کر یہ سارے معاملات کو چلانا ہے اس وجہ سے کہ جب بھی مارس اور جوپیٹر آٹوے میں آتے ہیں تو آپ کو انہیٹڈ پاپرٹی ایک خاص قسم کی کونسپریسی آپ کے اگینسٹ ہونے سازش ہونے یا آپ کو بلا وجہ ڈر لگنے جس کا لارڈ مرکری اپنے ہی گھر میں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سکورپیو سے گھرم دیکھیں گے تو وہ گیار باں گھر بنے گا تو جو آپ نے کورسپوننس کی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں پرولمز آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے پرولمز کریں گے آپ کو ان کو لے کر بہت احتیاط کرنی ہے اور آپ کو ہر حال میں کوئی ایسی کورسپوننس بلکل نہیں کرنی ہے ایسے اگریمنٹ نہیں کرنے ہیں جو آپ نے پچھے اگریمنٹ کی ہوئے ہیں ان کو لے کر چیک ان بیلنس رکھنا ہے کہ آپ پر کوئی ایسے معاملات نہ آ جائیں جس کے ویسے آپ کو لیگل پروسس میں سے گزرنا پڑے سو ان ساری چیزوں سے آپ نے ہر حال میں بچنا ہے اور مجھے لگتا ہے بار بار سکورپیو جو ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں اپنے کی ہوئے اگریمنٹ سے پھریں گے اگر وہ نہیں پھرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو اس خاص ایریاز میں پرولمز آ سکتے ہیں جو ان کے لئے کرٹیکل ہوں گے تو ان ساری چیزوں کو جب آپ بچیں گے سائٹ پر ہوئیں گے تو آپ کے زندگی بہتر ہو جائے گی گیار بہت ہوتا ہے آپ کی کمرشل ڈیلز کا کمرشل ایڈوانڈیو مرکری ہے وہاں پر اس کو کوئی نیگٹیو آسپیکٹ بہت زیادہ نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ کسی بڑے کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس کریں تاکہ آپ کو اپنی سویسز دے کر اس کے گینس کہیں نہ کہیں فائدہ ہونے کا کوئی آسپیکٹ چلے جس کا آپ کو ایڈوانٹیش ہر حال میں ہو جائے گا میرا اگین آپ کو مشورہ ہے کہ آپ لیگل میٹرز کو نکال کر فوجری یا پرجری کی طرف بلکل نہ جائیں جھوٹ نہ بولیں اور قاقزات میں ہرپیر کرنے کے بارے میں بلکل نہ سوچیں آپ کہیں اولد جائیں گے جس طرح زندگی چل رہی اس کو اسی طرح چلنے دیں اور فیر ڈیلز کر کے فیر ڈیلز سچے طریقے سے فیر ڈیلز کر کے ان سے نکلیں گے تو آپ کو ایڈوانٹیش ہر حال میں ہو جائے گا اور آپ ان ساری پرولم میں سے نکل آئیں گے جو آپ کو اس ویک میں الجھائیں گی اور یہ ڈیٹس جو ہیں آپ کی تھٹیت تھٹی وان تھٹی ٹو تھٹی تھٹی وان اس کا آپ نے بہت خاص خطار پر خیال رکھنا ہے خدا حافظ